صبح سے رو رہی ہے کہہ رہی ہے کہ سارا ہی کوکی لائے بکری دا ہوا ہی خالی تھی اسلام علیکم ویواز تو کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں میری سب بہنے اور بھائی خیر خیر رہی سے ہوں گے اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگ سے چھوٹھی ریکویسٹ ہوتی ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے تو ویواز ہماری جو ہے بہت زیادہ پریشانی بن گئی تھی تو رات ہی ہماری پکری ویواز چوری ہو گئی تھی تو ان کی ایک ہی پکری تھی جو ان کے امی ابو نے ان کو لے کے دی تھی ہاں ویواز میری ایک ہی پکری تھی کیونکہ مجھے امی نے دی تھی کیونکہ جہیز میں دی تھی وہ بھی چوری ہوگی ویسے ابو بھی درست ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں لگا کیا کر سکتے ہیں دیوار تو ہے نینا ادھر سے چور آئے تھے اور ماہ رمضان میں جو ہے ان کو اس چیز کا احساس نہیں ہوا ان سے اللہ ہی پوچھے گا آپ کیا کر سکتے ہیں ہم تو سوئے ہوئے تھے ہمارا فرانٹ پر گا رہے نا تو یہ بیک سائیڈ پر جگہ خالی بچی ہوئی ہے پلاٹ تو ہم اس میں ہی جو ہے باندھ کے رکھ دیتے ہیں نا بگریاں وغیرہ جانوار ادھر ہی باندھے ہوتے ہیں سب نے جو ہے اپنے جانوار جو ہے اندر باندھ لیے تھے ہمیں نہیں بتا ہوتے ویسے گریمیوں میں جانوار باہر ہی باندھ کے رکھتے ہیں انہوں نے جو ہے رات اچانک سے جانوار اپنے اندر باندھ لیے تھے اور ہماری بکری جو ہے اکیلی اکیلی تو وہ بھی نہیں تھی میری ساتھ میں جو ہے چاچو جان ہے نا ان کی دو جانوار ہیں بڑے وہ وہ ادھر ہی تھے ویباس ہماری بکری جو ہے وہ نہیں تھی تو ابھی ہم نے جو ہے ان کو بھی کہا ہوا ہے کہ جو ہماری در بستی کے جو بڑے ہیں نا تو ان کو ہم نے کہا ہوا ہے کہ ہماری بکری جو چوری ہو گئی ہے تو جہاں سے چور آئے تھے وہ جگہ بھی پیسے پڑی ہوئی ہے اور پیروں کے نشان جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں ہم نے ان کو دھانک کے رکھا ہوا ہے تو انشاءاللہ اللہ کرے اگر ہمارے نصیب میں ہوئی تو وہ ہمیں مل جائے گی تو ہم میں چل کے آپ کو دکھاتا ہوں کہاں سے چور آئے تھے اور کیا ہوا تھا امی تو صبح سی پریشان ہے یہ بھی پریشان ہے امی تو وہاں بیٹھی ہوئی ہے وہ وہاں پر بیٹھی ہے جہاں پہ بکری ہم باندھ کے رکھتے تھے کبھی کبھی جہاں قدو نکال لیتے ہیں تو وہ بہت زیادہ پریشان ہے تو ماشاءاللہ سے وہ بہت ہی پیاری تھی تو امی جو ہے ان سے برداشت نہیں ہوا کیونکہ وہ کہیں سے بھی جا کر ان کے لیے گھاس لے آتی تھی آپ تو صبح سے ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے بہت ہمارا دودھ کا اپنا وسیل تو نہیں ہے نا تو اس میں سے جو ہے ہلکا پھل کا دودھ ہم نکال لیتے تھے تو ہماری چاہے وغیرہ بن جاتی تھی اور امی بھی چاہے وغیرہ بنا لیتی تھی ہم صاحب چاہے بنا کے پی لیتے تو اب بھی چل کے میں دکھاتا ہوں کہاں سے چور آئے اور کیا ہوا تھا چلے بھی رہے تو امی جو ہے بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی اور جو ہے صبح سے ادھر بیٹھ کے رو رہی ہیں میں نے ان کو کہا بھی ہے کیا رونے سے جو ہے وہ واپس آ جائے گی تو یہ بیری بات نہیں مانتی ہے صبح سے رو رہی ہے کہہ رہی کہ ساڑا ہی کوکی لائی بکری دو ہوئی خالی تھی بہت آسان ہی تھا بکری بنینے آسے نا یہ دیکھ سکتے بہتا لے جگہ ہے نہیں تھا ہی گھا وغیرہ کٹ کے سٹینے آسے کہ ہمیں کتورو نا اللہ سی والدے زی اندھے دے رہے اندھے خزانے کوئی کمی ہے اللہ سی دے اور جیو چاہ میں دے سکتے بہت یہاں سے جو ہے چور آئے تھے میں آپ کو دیکھاتا ہوں یہاں سے چور آئے تھے یہ دیوار تو ہے نینہ ہماری دیکھ سکتے ہیں چار دیواریں ویسے بھی گر گئی ہے کافی دنوں کی بنی ہوئی تھی یہ نیچے سے نہ خراب ہوکے تو یہ گر گیا ہے دیکھ سکتے ہیں یہ ان کے جو پیروں کے نشان ہیں نا یہ ہم نے ڈھاک کے رکھے ہوئے ہیں تاکہ کسی کو بتائیں تو پتہ لگ جائے کہ چور کون ہے اور کہاں سے آئے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کے جو پیروں کے نشان ہیں نا تو وہ لگیا ہوا ہے بھی بس تو یہ اس لئے ڈھاک کے رکھے ہوئے ہیں کہ ان کا پتہ لگ جائے میں آپ کو چل کے دکھاتا ہوں بہت دیوار جو ہے یہ گری ہوئی ہے نا تو یہیں سے آئے تھے دیکھ سکتے ہیں یہ دیوار کافی ٹوٹ گئی تھی تو یہاں سے گر گئی تھی نا تو جانور تو ایسے باہر بندے ہوتے ہیں ان کو چوری کرنے میں آسانی ہو گئی وہ آئے اور سیدھا چوری کر کے چلے گئے پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا جو ہے کیا کہ سکتے ہیں تو صبح سے جو ہے ہم لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور امی بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئی وہ تو رونے لگی اور میں بھی اس کے ساتھ کیونکہ میں نے کہا ہے امی آپ روئے نہ اللہ پاک کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے وہ پہلے بھی اللہ پاک نے ہمیں دی تھی اور اب بھی جو ہے وہ ہی ہمیں عطا کرے گا تو جنہوں نے چوری کر لی ہے تو اللہ ہی ان سے پوچھے گا اور ہنشہ صاحب افتیاری کا وقت ہو چکا تھا تو میں نے امی سے کہا ہے امی گھار چلو کچھ کام ہے وہ بھی کر لے اور افتیاری بھی کرنی ہوتی ہے میں نے اسے کہا ہے آٹا گوندو اور میں نے اپنے جو ہوتا ہے کٹ لو تو چلتے ہیں کیا بنا رہے ہیں یہ بہت زیادہ پریشان تھے میں نے کہا کہ آپ پریشان ہوں گے نا تو یہ پریشانی کا حال رونے سے جو ہے ہماری جو چوری ہوئی ہے جو ہماری بکری وہ واپس تو نہیں آئے گی اور امی تو ویسے بھی دل کی چھوٹی ہے یہ تو رونے ہی لگے گی تو میں نے ان کو جائے تسلی دے کہ ابھی چلو اللہ کا شکر ہے کچھ ان کی طبیل ٹھیک ہے تو ویسے بھی یہ ان کی طبیل تھوڑی غراب رہتی ہے اور تھوڑا سا کوئی ٹینشن یا پریشانی لیں تو زیادہ پیمار ہو جاتی ہیں تو ابھی سبجی کا ٹائم روزے کا بھی ہو گیا اور اوپر سے روز ہے میں یہ ہریان ہوئی ویس مہر رمضان میں جو بندہ ایسی حرکت کر سکتا ہے تو اللہ پاک ان سے جو ہے کتنی اللہ پاک ان کو سزا دے گا تو آج ہمارا دل بھی نہیں گرہا کہ جو کچھ کھانے کو بہت زیادہ دوکھی ہیں آج ہم کیونکہ ہماری ایک ہی بھکری تھی اللہ پریشان نہ ہو پریشان ہونے سے کیا ہوگا اللہ کی خزانے میں کمی تھوڑی ہے وہ کہیں سے انشاءاللہ ہمیں فرصہ دے گا ہم ضرور جو ہے لے لیں گے پریشان نہ ہوں وہ جو چوری کر گیا ہے نا تو ایک بھکری لے گیا نا اللہ تعالیٰ ان کی دس بھکریاں جو ہے کتم کرے گا میں بات دعا نہیں کرنا گلت کام کو گلت نتیجہ ہے یہ میں نہیں کہہ رہا کہ میں ان کو بات دعا کر رہا ہوں اللہ پاک خود ہی حساب لے لے گا ماشاءاللہ سے روزے کا ٹائم بھی ہونے والا ہے اور تھوڑی دیر ہی تھوڑی دیر ہے تو بیگم جو ہے سالن بنا رہی تھی اور میں نے سوچا ہے میں پانی بنا رہوں اور میرے ہور جو ہیں دیکھ سکتے ہیں آج بہت زیادہ کشک ہو گئے ہیں ماشاءاللہ سے یہ نیک مہین ہے تو روزے تو رکھنے ہیں نا روزے بھی نہیں چھوڑ سکتے ہیں پسٹ سکتے ہیں ہوسmon ہوسکا بہت زندگی ابھی دو تین دن یا پانچ دن یا ہفتہ تو پریشان نہیں رہے گی اور امی بھی پریشان رہے گی سابگار والے پریشان رہیں گے تو اللہ پاک کیر کرے گا انشاءاللہ میں ان کے ساتھ ہوں میں ان کو پریشان نہیں ہونے دوں گا کیونکہ اگر پریشان ہوگے تو پھر آگے کیسے کام ہوگا تو مہرمزان کی روزے ہم کیسے رکھیں گے تو میں ان کو سمجھاؤں گا ان کو تسلیت دوں گا جو ہو گیا ہو تو بیواز ہو گیا اب کچھ کر بھی نہیں سکتے اور کچھ کہے بھی نہیں سکتے اللہ پاک کیر کرے گا